منٹو کہتا ہے کہ آدمیوں نے تبایف کے علاوہ کبھی کوئی خودمختار عورت نہیں دیکھی شاید اسی لیے انہیں ہر خودمختار عورت میں ایک تبایف نظر آتی ہے میں کیا کروں میں کس کو کنکلیٹ کروں میں نیٹ پہ ریکھوں میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں موسیقی میں پیس نہیں رکھے تو سکتا ہے وہ ہے وہ گانا کرنا سی لے گانا سی ساڑھا تک کے آن بینانی دل راجدہ موحلے بھی چوک کچھ نہ کریں محترمہ زوبیہ آپ نے کمپلین کی ہے کہ کلر کبدالکریم نے آپ کو ہراسا جی کیا ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا مطلب کس نے بتایا کہ آپ یہ کمپلین کر سکتی ہیں جی انٹرنیس میں تقریباً عرصہ پانچ سال سے کام ملازمت کاری ہوں اس دفتر میں مجھے دو سال ہو گئی ہیں میں نے جب بہت سکو شکایت لگائی تو انہوں نے اس کو بہت ایزی ہے ادارے میں اس طرح کی کمپلین آپ کے ادارے کے خلاف آئے آپ کے سوارڈنیٹ سٹاف کے خلاف آئے تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کی ہوتے ہوئی آپ کے ذیرے سایا یہ کیا ہو رہا ہے جی میں نے سمجھا دیا سمجھا دیا میں نے مطلب یہ کہ کریم صاحب ہو گیا تو ہجے کیا کہہ رہے ہیں جناب کونسا میں نے اسے گولی مار دی کونسے دفتر میں گھنسی مزاق نہیں چالتا میں نے اس کو یہی کہا نا کہ چادر پینا کرے نماز پڑھا کرے یہ کسی کو حراسہ کرنا کیا یہ ایسی عورتوں کے ڈرامے ہیں ذرا سا رو لیا اور مرد خلاف دس سال دیئے میں نے اس دفتر کو میں نے اکثر عورتوں کے ساتھ کام کیا کبھی کسی نے میرے سا خلاف شکایت نہیں کی میں ایسی بری عورت کے لئے اپنی روزی کو لاکھ پا ہوں گا چھوڑ بولتے ہو بکواس کرتے ہو تم دس سال میں تم نے اس طرح کی کوئی مضبوط عورت نہیں دیکھی ہوگی مسٹر کریم آج کی عورت جاگ گئی ہے آج کی عورت جانتی ہے اس کے حقوق کیا ہے میڈم میں نے کیا کیا ہے میرے خلاف ثبوت کیا ہے بکواس مت کرو یہ ایس ایم ایس بھی تم نے کی ہے سر اس پہ اس پہ میں معافی چاہتا ہوں بیٹھو معافی چاہتے ہو دیں تمہیں معافی درخواست بزار سیکٹری زوبیہ اپنی درخواست میں حراسمنٹ کے تمام الزامات کو ثابت کر چکی ہے جیوری نے الزام علیہان کا موقف بھی سنا جس کے بعد جیوری اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ عبدالکریم نے جرم سرزد کیا ہے جبکہ بطور سربراہ انام اللہ خان زبیری نے اپنے فرائض سے کتاہی برتتے ہوئے ملزم کی حوصلہ افضائی کی ہے جبکہ اسے جرم کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے تھی لہٰذا جیوری اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ عفیصر انام اللہ خان زبیری کو مجرم کی حوصلہ افضائی کرنے اور اپنے فرائض سے کتاہی برتنے کی وجہ سے ڈیموٹ کرتی ہے جبکہ حراسمنٹ کے بنیادی کردار کو نوکری سے برخواست کرتی ہے تاکہ ورک پلیس خواتین کی حوصلہ افضائی ممکن ہو سکے اور ادارے کا وقار مجروح ہونے سے بچایا جا سکے پاکستان میں ورک پلیس حرائیسمنٹ اسے سیریس اسیو بہت ساری خواتین روز مرا کام سے دوران اس کا شکار ہوتی ہیں فرسٹ و فالوی نید تو ریز وائس اگنس دیف نید تو سٹارٹ سپیکنگ اگر اپنے خوالی کو اپنے فرنڈز کو اپنے فرنڈز کو اپنے فرنڈز کو اپنے سپورٹ کریں ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مکر تانگا چلانے کیلئے